السلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین اصلاح معاشرہ کے انوان سے اے ایس جی نیوز کے ناظرین کے لیے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجانوں میں بڑتی بے راہ روی کو دین اور اسلام کی ذریعے اصلاح معاشرہ کے بیانات کے ذریعے ان کی اصلاح کی جائے آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں آپ کومنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور اطلاع دیجئے اس سلسلے میں آج ہم نے دہس کی تباہ کاریاں کے انوان سے آج مولانا ممتاز عالم دین امام و قطیب مسجد یاسین غریب نواز غازی بندے کے امام و قطیب جناب محمد عمر صحیب صاحب سے ہم نے آج ایک بیان جاری کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے دہس کے معاملے میں اور اس کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً صدق الله العظيم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمِ ناظرین اکرام عزیز دوستو اور بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج کا ہمارا عنوان نکاح کی اہمیت اور نکاح کے نتیجے میں پیش آنے والے بیجا اسراف اور جہز کی تباہکاریاں ہیں یہ عنوان میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری بات میں قبولیت کی تاثیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اکرام ہماری آج کی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہم اسی طرح مناسب اوقات میں کچھ عرصے کے وقفے کے بعد اہم اہم جو عنوانات ہوتے ہیں اور موجودہ حالات میں ہمارے معاشرے میں جو کچھ خرابیاں پیش آتی ہے یا جو کچھ خامیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو سامنے لائیں اور ہمارے اندر سے ان خامیوں کی اصلاح ہو اور اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کو مختصر سے مختصر انداز میں قیمتی اور اہم ترین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں لہذا اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور نیکی کو پھیلانا بھی صدق جاریہ ہے لہذا اس ویڈیو کو آپ کسرس سے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و حباب میں شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اس جے نیوز چینل ہے یہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے ویڈیوز جیسے ہی ہم یہاں پر اپلوٹ کریں آپ کو سب سے پہلے ویڈیو پہنچ جائے چلیے ہم جو ہے آج کے عنوان کا آغاز کرتے ہیں تو میرے عزیزو بزرگو اور دوستو نکاح یہ اسلام میں عبادت ہے اور نکاح اسلام میں اس لیے واجب کیا گیا اس کو ضروری اس لیے قرار دیا گیا تاکہ نوجوان اپنے جنسی خواہشات کو اور اپنے جذبات کو جو ہے محذب اور جائز طریقے سے اس کو پورا کریں لیکن میرے عزیزو آپ حضرات ہرگز اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ اسلام میں نکاح صرف اپنے جذبات کی تکمیل اور اپنی فطری خواہشات کی تسکین کا نام ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اسلام میں جو ہے صرف نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ اسلام میں نکاح کا مقصد نیک اولاد کا حصول ہے اور اس کے زمن میں وہ چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی ہے تو لہذا میرے عزیزو بزرگو اور دوستو اسلام میں جو ہے نوجوانوں کو نکاح کی اہمیت دلائی گئی ہے تاکہ وہ جنسی بیرہ روی کا شکار نہ ہو اپنے جذبات اور اپنے خواہشات کی تکمیل ناجائز اور غیر فطری طریقے سے نہ کرے زنا کی تباہ کاریوں سے وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکے اور اپنے دوستوں کو بھی بچا سکے لہذا اسلام نے جو ہے اسی لئے جو ہے نکاح کو اہم ترین عبادت قرار دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کی اہمیت کے لئے اُبھارہ ہے نکاح کی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نوجوانوں اگر تم میں نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی اگر طاقت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو کیونکہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے نکاح ایک ایسی چیز ہے جو نظروں کو نیچہ رکھتا ہے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے یعنی انسان کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے اور اپنے جذبات کو بھی جو ہے انسان جائز طریقے سے مکمل کرتا ہے اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا باقی آدھے ایمان کی تکمیل اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے میں اور ایک حدیث ترمیزی کی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا چار چیزیں انبیاء اکرام کی سنت ہے نمبر ایک حیا کرنا نمبر دو خوشبو لگانا نمبر تین مسواک کرنا نمبر چار نکاح کرنا بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے نکاح کی اہمیت کو بہت ہی زیادہ تعقید کے ساتھ بیان فرمایا ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا شادی شدہ آدمی کی ایک ہزار سال کی عبادت غیر شادی شدہ آدمی کی ایک ہزار سال عبادت سے بہتر شادی شدہ آدمی کی ایک سال کی عبادت یعنی اگر غیر شادی شدہ آدمی ایک ہزار سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا تو اس کے نتیجے میں شادی شدہ آدمی اگر ایک سال بھی عبادت کر رہا تو وہ اس کا تقابل نہیں کر سکتا تو میرے عزیز بزرگو اور دوستو ہم سب کو جو ہے آج کے حالات میں نوجوانوں کے لیے نکاح کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ زنا کی تباہ کاریاں سے اپنے آپ کو بچا سکے اب جب یہ نکاح کی گفتگو چل ہی رہی ہے تو میں آپ حضرات کو جو ہے اس میں اور ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ نکاح ہمارا جو ہونا چاہیے وہ اسلامی طریقے پر نکاح ہونا چاہیے اگر نکاح اسلامی طریقے پر اگر ہوں گا تو بچی کے والدین بھی جو ہے آفیت کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر سکیں گے اور بچے کے والدین بھی جو ہے آفیت کے ساتھ اپنا نکاح کر سکیں گے اگر اس میں جو ہے زیادتی ہوئی اسلامی طریقے سے اور شریعت کے نقطے نظر سے ہٹ کر کے جو ہے اگر ہم نکاح کو انجام دینے کی کوشش کریں گے تو اس کی تباہ کاریاں اور اس کی خرابیاں جو ہوگی وہ آپ معاشرے میں آئے دن اخباروں کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے آپ حضرات اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں تو لہذا اسلام میں جو ہے نکاح کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کو جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے مسجد میں کیا جائے آج آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے خوف نے کرونا وائرس کے خوف نے جو ہے ہم کو اپنا نکاح مساجد میں کرنے پر مجبور کر دیا کیا اچھا ہوتا کہ ہم جو ہے مساجد میں ہی نکاح کرنے کی جو سنت ہے اس کو ہم یہ خوف کے بجائے ہم شوق سے جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے اور ہم یہ کوشش کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو جو ہے مسجد میں انجام دیا کرو نکاح جو ہے مسجد میں کیا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ارشاد کو ہم جو ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے اور یہ کرونا وائرس کی وبا اور اس کے خوف سے پہلے جو ہے ہم اس کو شوق سے اگر مسجد میں ادا کرنے کی اگر کوشش کرتے تو میرے عزیز سامعین اکرام یہ ہمارے لئے بہت ہی بہتر ہوتا تو نکاح جو ہو وہ اسلامی طریقے پر ہو اور مسجد میں جو ہے اس نکاح کو کرنے کی ہم کوشش کیا کریں اور دوسرے نمبر پر ہم جو ہے نکاح میں جو کوشش کرنی چاہیے وہ ہے مہر کی مقدار مہر جو ہے ہم منمانی طور پر مخرر نہ کریں مہرِ مسلی یہ صرف آج کل عربوں ہی میں رہ گیا لیکن مہر جو ہے وہ ہم جو ہے منمانی طور پر مخرر کر دیتے ہیں بچی والے جو ہے منمانی طور پر مہر مخرر کر دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے مہر اتنا کیوں مخرر کیا اتنا زیادہ مہر کیوں مخرر کیا تو بچی والے کہتے ہیں کہ مل صاحب لڑکے والوں نے ہم سے بھی جو ہے جہاز میں پانچ لاک روپے کی رقم مانگی ہے پانچ لاک روپے جو ہے ہم سے انہوں نے جہاز مانگا ہے لہذا ہم بھی جو ہے مہر میں اضافہ کر کے ان سے مانگ رہے ہیں تو میرے عزیز سامعین اکرام ناظرین اکرام ہم کو جو ہے مہر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار بتائی ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ عورتوں کے مہر کو بخوشی ادا کر دیا کرو اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ پس تم نے جو اس سے فائدہ اٹھایا ہے جو لطف اٹھایا ہے اس کے بدلے میں مقررہ مہر فریضے کے طور پر ادا کر دو قرآن کریم نے اس جانب سراحت سے توجہ دلائی ہے تو میرے عزیز ناظرین اکرام مسجد میں نکاح کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو مہر میں بیجا اضافہ نہیں ہونا ہے زیادتی نہیں ہونا ہے اور نمبر تین جہیز سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے یہ آج کل جو ہے یہ اتنا زیادہ ہمارے اندر جو ہے جہیز کی رسم داخل ہو چکی ہے کہ اس کو مٹانا جو ہے ہمارے طاقت سے باہر ہوتا جا رہا ہے کتنے سالوں سے جو ہے ہمارے علماء اکرام ہمارے جو دین کے جو ذمہ داران ہیں اور جو دین کے دعوے دار ہیں وہ جو ہے اس رسم بد کو مٹانے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ہے یہ رسم ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے داخل ہوتی جا رہی ہے میرے عزیز ناظرین اکرام جہیز کا تصور اسلام نے ہم کو نہیں دیا بلکہ جہیز یہ ایک ایسی بری رسم ہے جو غیر اسلامی ہے یہ ہندوانا رسم ہے اور یہ رسم جو ہے ان لوگوں کا ماننا ہے اور ان لوگوں کا ایجاد یہ رسم کی ہوئی ہے جو لوگ جو ہے وراست میں جو ہے اپنی لڑکیوں کا حصہ نہیں رکھتے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز شادی میں لڑکی کو بھر بھر کے دے دو لیکن باپ کی وراست میں لڑکی کا حق نہیں ہے یہ ان کی سونچ کا جو ہے نتیجہ ہے اور ان کی سونچ کا یہ پیدا کردہ بری رسم ہے جہیز لیکن یہ ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے اور بھی اور بھی بہت ساری رسومات ہے جو غیر اسلامی ہے سانچک ہے اور بھی دیگر رسومات ہے جو ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے جس میں جو ہے اسراف ہو رہا ہے جس میں پیسوں کا جو ہے صرف پیسوں کی اس میں بربادی ہو رہی ہے جس میں جو ہے بچی والے جو سرپرست حضرات ہیں بچی کے جو ماں باپ ہے یا بچے کے جو ماں باپ ہے ان کو قرضہ لے کر کے جو ہے ان رسومات کو ادا کرنا پڑ رہا ہے قرآن کریم نے تو صاف اعلان کر دیا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اسراف کرنے والے فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربیہ کفورا اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے نافرمانوں کو ہم اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اور نافرمانوں کے جو رسومات ہیں اور نافرمانوں کی جو عادتیں ہیں وہ ہم اپنے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں نکاح اتنی خوبصورت ترین عبادت ہے اتنی بہترین عبادت ہے ہم نے جو ہے اس میں غیر اسلامی رسم و رواج اور غیر اسلامی طور طریقوں کو ہم نے اس میں داخل کر کے جو ہے نکاح کی اتنی بہترین عبادت کو ہم نے لیے جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنا لیا تو میرے عزیز سامائین اکرام ہم سب کو جو ہے جہیز کی تباہ کاریاں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگر یہ جہیز کی رسم ہمارے اندر داخل ہو گئی تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر اور بھی بہت ساری تباہ کاریاں آ جائیں گی نمبر ایک گھر تباہ ہو جائیں گے اگر بچی والے جو ہے نکاح کے بعد مالدار ہے تو وہ جہیز ادا کر دیئے تو ٹھیک ہے لیکن بچی والے جو ہے اگر جہیز ادا نہیں کر سکے تو پھر جو ہے بچی کو سسرال میں ٹورچر کیا جاتا ہے اس کو پریشان کیا جاتا ہے نتیجتا جو ہے بچی کو یا تو طلاق دے دیا جاتا ہے یا پھر وہی بچی جو ہے فان کے فین پر جو ہے فانسی لگا کر جو ہے لٹک کر اپنی جان دینے پر مجبور ہو جاتی ہے اس سے پورا گھر تباہ ہو جائے گا دونوں خاندانوں کی بدنامی ہوگی اور اس میں سوائے اس کے کچھ اور حاصل نہ ہوگا نمبر دو جہیز کے ڈر سے جو ہے ماں باپ اپنے لڑکیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیں گے بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے ماں اس کو جو ہے اپنے پیٹ میں ہی اس کو جو ہے زندہ درگور کر دیں گے تو لہذا جہیز کی یہ رسم بد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کی ایک اور پانچوی خرابی یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے جنسی بیراہ روی کا شکار ہو جائیں گی اپنی عفت اور اپنی پاکدامنی کو اور اپنی عزت کو جو ہے وہ نیلام کرنا شروع کر دے گی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گی لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے چھٹوی خرابی یہ ہے کہ لڑکیوں کی کالا بازاری ہوگی ماں باپ اب چونکہ جہز دے تو نہیں سکتے نوجوان بچی کو گھر میں رکھ بھی نہیں سکتے لہذا ماں باپ جو ہے لڑکی کو بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اسی طریقے پر جو ہے لڑکیاں باپ کی جائیدات میں وراست کے حق سے بھی محروم ہو جائے گی تو میرے عزیز و بزرگو اور دوستو بہت ساری خرابیاں جو ہے اس رسم بد کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں وجود میں آئے گی لہذا آپ حضرات کوشش کیجئے اور ہر میری یہ ویڈیو کے ذریعے جو جو نوجوان میری بات سن رہے ہیں یا جو جو نوجوان بچوں کے والدین سرپرست حضرات میری یہ بات سن رہے ہیں یا آپ حضرات یہ ٹھان لیجئے یہ ارادہ کر لیجئے کہ نکاح جس طریقے سے ہم آج کے حالات میں کر رہے ہیں ویسے ہی اسلامی طریقے پر ہم ساری زندگی میں اپنے سارے نوجوان لڑکوں کا نکاح اسی طریقے پر کریں گے اور جہز جیسی بدترین رسم کو ہمارے معاشرے سے اہست اہست ہم نکال کر پھیکیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اہست اہست صدار آ جائے گا میرے عزیزو عجیب ماجرہ ہے حضرات دیکھئے عجیب ماجرہ ہے حضرات دیکھئے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھئے یہ جہز ایک خیرات ہی ہے جو مانگی جاتی ہے بچیوں سے بچیوں کے سرپرس حضرات سے میں بس درد مندانہ اپیل کرتا ہوں اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جہز جیسی رسم بد سے ہماری حفاظت فرمائے اور نکاح کو اسلامی طریقے پر کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین